ہم پر اہم خبر دیں گے آپ کو لاہور کی انٹی نارکوٹکس عدالت نے نون لیک پنجاب کے سادر رانہ سناؤلہ کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے رانہ سناؤلہ اور دیگر ملزموں کو زلہ کا چہری لاہور میں پیش کیا گیا عدالت نے این ایف کی استدعا پر رانہ سناؤلہ اور دیگر ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل منتقل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے لاہور کی انٹی نارکوٹکس عدالت نے نون لیک پنجاب کے سادر رانہ سناؤلہ کا شہدہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے شاکر آوان ہمارے ساتھ موجود ہے شاکر آوان بتائے گا جو مختصر فیشل آنا تھا کیا وہ آ گیا جی تو صرف جو ایپ آئی آر رپورٹ ہے وہ پبلک نونز کو محصول ہو چکی ہے اور ایپ آئی آر میں درج جو ہے وہ رانہ سناؤلہ پر سیکشن نائن سی کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جو منشاعت بتائی جا رہی ہے اس کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ اکیس کلو اسے ایپ آئی آر درج میں سنائے گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیس کرام کی جو منشاعت کی ہیون تھی اس سے ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ٹرانزک کے لیے جو ہے وہ بجوا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جب رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور اس وقت رانہ سناؤلہ کے جو گار سے ان کی جانب سے مسلسل مضاہمت کی گئی تاہم این ایپ کی حکمت عملی کے باعث تمام مجتمع کو حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد این ایپ ہیڈ پارٹر لاہور میں منتقل کیا گیا ایپ آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو رانہ سناؤلہ ہیں ان سے میں جو ملزمان تھے چھے ملزمان ان کا بھی ذکر ہے جس میں محمد اکرم محمد عثمان سبتین خان اور عامل فاروق شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رانہ سناؤلہ کے گار تھے ایک گار تھا اس کو بھی حراست میں لیا گیا تھا آج جب رانہ سناؤلہ کو جوڈیشل مجید احمد وقاس کی عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ عدالت سے اس کی گئی کہ ملزمان سے جو منشات تھی وہ برامر کرنی گئی ہے اور برامر کی ضرورت نہیں ہے ملزمان کو جوڈیشل کرنے کے احکامات سے جاری کیے جائیں اور عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ملزمان سے منشات برامر ہوئی تھی اس کا فرانزک لیبارٹوی کے بیس کرام منشات وہ بھیجی گئی ہے اور اس کے ساتھ تھا جو دیگر ملزمان سے ان سے متعلق بھی عدالت سے یہ صدا گئی گئی کہ ان کو بھی جوڈیشل لیمان پر جیل بھیجیا جائے جس پر عدالت کی جانب سے رانہ سناؤلہ سمید چھ ملزمان کو جوڈیشل لیمان پر کیمپ جیل منتقل کر دیا جبکہ جو یہاں پر پیشی کے موقع پر لیگی بکلا لیگی کارکن اور جو لیگی رہنما تھے ان کی قصیت ادار یہاں پر موجود تھی تاہم کمرہ عدالت میں لیگی کارکنوں اور لیگی رہنماوں کو نہیں جانے دیا گیا صرف جو بکلا تھے اور لیگی بکلا تھے وہ کمرہ عدالت پر پہنچ سکے اور جب جیل مجید احمد وقاس کے روبرو رانہ سناؤلہ کو پیش کیا گیا تو اس وقت لیگی بکلا کی جانب سے شدید نعرے واضی بھی کی گئی اور عدالت میں جو اے ان اپ کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت میں قدائی تفتیشی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت سے یہ صدا کی کہ عدالت رانہ سناؤلہ سمیر چھے ملزمان کو جوڈیشن لیمان پر حضرت شاکر اوان یہ بتائے گا جو بقیہ چھے ملزمان ہیں کیا کل ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی یا وہ پہلے سے گرفتار تھے جو پبلک نیوز کو ایف آئی آر مصول ہوئی ہے اس کے مطابق آمیر رحیم ہیں عمر فاروق ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ منشیات سمگلنگ کرنے میں ملوث سے جن پر ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی اور اے ان ایف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خفیہ اطلاعات پر جو ہے وہ کاروائی کی گئی اور جس پر رانہ سراؤلہ کی جب گاڑی کو بوٹر وے پر روکا گیا تو ان کے جو گاڑی کیپن تھا اس میں سے بھاری مقدار میں منشیات برامض ہوئی اور اس منشیات میں بتایا گیا کہ ہیون اور دیگر جو منشیات ہیں وہ موجود ہیں جو ہیون کی مقدار بتائی گئی ہے وہ پندرہ کلو باتائی گئی ہے اور اسی پندرہ کلو میں سے ستیس فرام جو ہے وہ فرانزک کے لیے پھیتی گئی ہے اور دیگر جو منشیات تھے وہ سات کلو بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو برامتی تھی وہ ملزمان سے کر لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے مقدمہ جو ہے وہ کل چار بچ کے پندرہ امیلٹ پہ جو ہے وہ این اپ لہور نے درج کیا تھا اور اس کے بعد ملزمان سے روزہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جل بھیج دیا گیا ہے رانا سناولہ سمیت شاہم الزیمان کو بہت شکریہ شاکر آوان ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا